اچھا جی hello everyone this is ڈاکٹر سیم اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو وہ ہے ٹیٹینی صحیح ہے پچھلی لیکچر میں بھی ہم نے ٹیٹینیو کو تھوڑا بہت explain کیا تھا لیکن آج جو ہے ہم پورا اس کا mechanism سمجھیں گے کہ یار ٹیٹینیو اصل ہے کیا صحیح ہے cramps آپ لوگوں نے پڑھے ہیں تو دیکھو ٹیٹینیو جو ہے یہ کیا ہے یہ بھی مثل cramps ہے لیکن یہ کس چیز کی وجہ سے ہے یہ تو پچھلی لیکچر کی بات ہے ہم نے وہاں پر اس پہ بہت زیادہ ذکر کیا تھا cramps میں صحیح ہے اچھا جی اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں تو involuntary یا uncontrollable contraction ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا اور یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ویسے اگر دوسری کسی region کی وجہ سے cramps پڑے ہیں نا تو وہ بہت short time کیلئے ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر cramps ہمارے پاس اور جو ہے بہت کیا ہے low level up calcium کی وجہ سے ہیں صحیح ہے تو وہ cramps جو ہوتے ہیں جب cramps بہت زیادہ long lasting ہو جاتے ہیں long lasting کا مطلب بہت زیادہ دیر تک جو ہے ایک مثل contracted form میں ہے مطلب بہت زیادہ time لے رہا ہے cramps صحیح ہے اچھا جی اور دوسرا جو ہے اس کے جو cramps ہوتے ہیں ٹیٹینی کی وہ بہت زیادہ painful ہوتے ہیں تو کیا فرق ہا گیا اگر muscle cramps جو ہے وہ due to low level up calcium ہے صحیح ہے تو وہ cramps جو ہے اس کا time بھی بہت زیادہ ہے وہ muscle جو ہے بہت زیادہ دیر تک اسے contracted state میں رہی گی صحیح ہے long lasting ہے مطلب بہت زیادہ دیر تک اور دوسرا جو ہے وہ ہے painful ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت درد ہوتا ہے muscles میں صحیح ہے اچھا جی اب درد کیوں ہوتا ہے long lasting کیوں ہے ان چیزوں کی پیچھے اب ہم جائیں گے صحیح ہے اچھا جی اب یہ بات بھی دیکھے کہ یہ جو ہے اس کا occurrence جو ہے کس کس muscle میں ہوتا ہے تو جو titini ہے نا اگر ایک بندے کو titini ہو گیا ہے اس کا blood level up calcium جو ہے وہ کم ہے تو اس کو جو ہے جو muscle cramps ہے اس کے جو face ہے نا face آپ لوگ کے face جو ہے اس میں بہت سارے muscle up facial expressions ہیں muscle up mastications ہیں صحیح ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے اس میں بھی کیا cramps پڑتے ہیں اسے contracted state میں رہیں گے آپ کا جا جو ہے نا جا یہ lock ہو جائے گا آپ اس طرح مو کو open اور close نہیں کر سکیں گے صحیح ہے تو ایسا جا lock بھی اس کو کہتے ہیں صحیح ہے تو face میں بھی پڑتے ہیں اس طرح fingers میں بھی ایسے ہو جائیں گے صحیح ہے تو finger میں بھی muscle cramps ہو سکتا ہے carp muscle جو ہے آپ کے جو legs ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے صحیح ہے carp muscle میں اور اس کے علاوہ larynx میں آپ کا جو sound box ہے اس میں بھی even ہو سکتا ہے جہاں کہی بھی muscle ہے body میں تو اس میں جو ہے آپ کے پاس titini کی وجہ سے long lasting اور painful contraction ہو سکتے ہیں اور اس کا جو اصل کاز ہے تو وہ کیا ہے low level up calcium دیکھو آپ لوگوں نے یہاں تک پڑھ لیا اور آپ لوگوں کو لگے گا کہ یار ہم نے تو پوری کی پوری titini ہم سمجھ چکے ہیں لیکن اگر میں آپ لوگوں سے ایک question پوچھوں کہ بھائی low level کی وجہ سے low level up calcium کی وجہ سے کیوں muscle contraction ہوتے ہیں تو یہاں پر لوگ مطلب پسل جاتے ہیں اس کو آگے پتا نہیں ہوتا اچھا low calcium ہو گیا تو کیا ہو گیا صحیح ہے low level up calcium ہو گیا تو کیا ہو گیا کیوں اس میں muscle contraction تو یہ چیز جو ہے بہت لوگوں نے explain نہیں کی تو میں آپ لوگ کو یہی چیز بتاؤں گا کہ اگر low calcium ہے تو کیوں ہوتی ہے titini اچھا جی اچھا جی تو اب ہم اس diagram سے یہ چیز سمجھیں گے کہ اگر آپ کے پاس low calcium ہے صحیح ہے calcium آپ کے پاس کم ہے extra similar fluid میں تو کیوں titini ہو جاتا ہے انسان کو صحیح ہے کیوں مطلب involuntary contractions جو ہے وہ pain pull ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ long lasting ہوتے ہیں تو آپ لوگ اب دیکھیں یہ ایک muscle ہے صحیح ہے اور یہ muscle آپ لوگ کو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ کس چیز کی رحم و کرم پر ہوتا ہے یہ ایک پوری کا پورا neuron منیڈ را کیا ہوئے بہت بڑا سا منیڈ را کیا ہوا ایسا یہ اور یہ آپ کے پاس کیا ہے spinal card ہے تو یہ پوری کا پورا آپ لوگ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس neuron ہے neuron کے پاس آپ لوگ کو پتا ہے سل باڑی بھی ہے یہاں پر کیا ہے neuron کے پاس بھی سائٹو پلازم ہوتا ہے جس کو ہم میرے خیال میں اگزو پلازم کہتے ہیں صحیح ہے neuron کا یہاں پر visicle ہوتے ہیں صحیح ہے اور پھر یہاں سے کیا ہوتا ہے یہاں سے neurotransmitter جو ہے وہ release ہوتے ہیں neuron سے اور اس muscle کو حکم دیتے ہیں کہ یار آپ contract کرو کچھ بھی کرو لیکن یہ motor neuron جو ہے اس کو حکم دیتا ہے صحیح ہے یا تو آپ لوگ کو سمجھ آگئے ہیں اچھا جی اب ہمارے پاس جو ہے کیا ہے ہمارے پاس یہاں پر آپ لوگ کو کیا ہے ashion کا level جو ہے وہ بہت کم ہے آپ کے پاس body میں صحیح ہے extra solar fluid میں آپ کے پاس calcium کم ہے اچھا جی تو آپ لوگ کے پاس extra solar میں calcium کم ہے extra solar میں آپ کے پاس اور کیا کیا چیزی ہوتی ہیں آپ لوگوں کے پاس sodium ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس extra solar fluid میں sodium ہوتا ہے صحیح ہے اچھا جی اب sodium جو ہے وہ وہ اپنی حساب سے برابر ہیں لیکن کیلشم ان کیس کم ہو گیا پہلے یہ دونوں جو تھے پراپر ایماؤنٹ میں تھے اس کے آجو باڑی کیلئے جو ریکوائرڈ سٹیٹ تھا ان کیس یہ بیس چاہیے تھے یہ تیس چاہیے تھے یہ دو برنوں برابر تھے کچھ بھی پرابلم نہیں تھا مسئل پراپرلی کام کر رہا تھا سہی ہے اب آپ کے باڑی میں جو ہے کیلشم کی کمی آگئی ہے آپ کے لوگ کیلشم نہیں لے رہے ہیں آپ لوگ کو کوئی اور بھی ہارمونل مسئلوں کی وجہ سے آپ لوگ کا کی زند ہو سکتے ہیں سہی ہے تو یہ کیلشم لیول آپ کے باڑی میں کم ہے اور کیا زیادہ ہو گیا اس کے حساب سے سوڈیم تو زیادہ ہو گیا اچھا جی اب سوڈیم زیادہ ہو گیا تو سوڈیم کیا کرتا ہے سوڈیم بہت زیادہ اندر کی طرف جانا سٹارٹ کر دیتا ہے نیورون کی اندر جانا سٹارٹ کر دیتا ہے سہی ہے پہلے اس کے ساتھ یہ چیز تھا اس کے ساتھ بھی زیادہ پیسے تھے اس کے ساتھ بھی زیادہ پیسے تھے سہی ہے دونوں نے کہا اچھا ہم دونوں ب ہواہر رہتے ہیں صحیح ہے اب ایسا ہو گیا اس کے پاس تمشکص کم ہو گیا یہ کم ہو گیا صحیح ہے تو اس نے کہا یار اھا میں چھوڑو یار تم دفع ہوں میں اندر کی طرف جاتا ہوں وہاں کسی가� اپنا کام سٹارٹ کر دیتا ہوں صحیح ہے تو سوڈیم نے کیا کیا اندر کی طرف جانا شروع کر دیا نیورون کی اندر یا آپ لوگ کے پاس کیا ہیں نیورون ہی نیورون کا سائٹو پلازا میں تو یہ نیورون کی اندر جانا سٹارٹ کر دیا سوڈیم نے جب سوڈیم اندر گیا صحیح ہے جب سوڈیم نیوران کی اندر زیادہ جاتا ہے تو نیوران میں کیا ہو جاتا ہے امپلسز کریئٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے مطلب کرنٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے صحیح ہے تو یہ سوڈیم جب اندر آ گیا صحیح ہے تو اس کی وجہ سے اس کی اندر کیا ہو گیا کرنٹ پیدا ہو گیا نیوران کی اندر کرنٹ پیدا ہو گیا اور یہ کرنٹ جب ہو جاتا ہے پیدا ہو جاتا ہے تو اس نے مسل کو حکم دیا کہ یار تم کانٹریکٹ کرو تو مسل نے کیا کیا مسل نے کانٹریکٹ کیا سوئیے اچھا جی تو مسل نے کیا کیا کانٹریکٹ کیا میں تو یہ جو ہوتا ہے لو کیلشم کی وجہ سے صحیح ہے کیلشم لو تھا سوڈیوم اندر گیا اندر اس نے کیا کیا کرنٹ پیدا کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے مسل کیا ہو گیا کانٹریکٹ ہوگیا تو یہ ایک abnormal contraction ہے یہ کیا ہے abnormal contraction ہے کیونکہ یہ contraction جو ہے یہ لوگ کیلشم کی وجہ سے ہوا ہے صحیح ہے ہماری باڑی نے اپنی مرضی سے نہیں کیا لیکن باڑی میں کیلشم لوگ ہو گیا تھا صحیح ہے جب لوگ ہو گیا تھا دیکھو اوپر برین سے آڈر تو نہیں آیا نا ایک تو ہم برین سے آڈر آتے ہیں مجھے کہ یار یہ مثل میں کانٹریکٹ کروں یہ میں ریلیکس کروں اب میرے برین سے حکم نہیں آیا لیکن اس نے کانٹریکٹ کیا آئی عرب میں بھی ہران ہوں اس نے کیوں کانٹریکٹ کیا جب ڈاکٹر نے پتا لگا تو اس کے اندر جو ہے میرے باڑی میں کیا تھا کیلشم کی لیول کم تھا کیلشم کی لیول کم تھا اور میں چاہتا بھی نہیں تھا میرا برین نہیں چاہتا تھا لیکن دیکھو برین تو انوال نہیں ہے لیکن رستے میں کیا ہو گیا کیلشم نے نیورون کے اندر جانا سٹارٹ کر دیا اور اس کے اندر کرنٹ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے مثل کیا کیا کانٹریکٹ کیا صحیح ہے جب اس مثل نے کانٹریکٹ کیا تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں انوالنٹری کانٹریکشن صحیح ہے انوالنٹری کانٹریکشن لانگ لیشٹنگ کانٹریکشن یہ مثل ایسے کانٹریکٹڈ رہی گی صحیح ہے مثل ایسے کانٹریکٹڈ رہی گی جب کانٹریکٹڈ رہی گی تو اس ٹیٹ کو ہم ٹیٹی نے کہتے ہیں صحیح ہے اور یہ آپ کے مثل کے فیس میں بھی ہو سکتا ہے فیس کے مثل میں بھی ہو سکتا ہے ٹانگو میں بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے ایون کہ آپ کے ساؤنڈ باکس میں بھی ہو سکتا ہے صحیح ہے اچھا جی اب دوسری بات ہم نے پین کا ذکر کیا تھا کہ یار جو ہے اس کی وجہ سے بہت یہ تھا پین بھی ہوتا ہے اب پین کیوں ہوتا ہے دیکھو ہمارے پاس یہاں پر جو ہے یہاں پر بہت ساری کیا ہے پین کیلئے ریسیپٹرز ہیں صحیح ہے جو کہ اپنی پین کو کہاں لے جا رہے ہیں سپائنل کارڈ پھر برین جو ہے وہ پین کو سنس کر دیتا ہے کہ درد ہوتا ہے اچھا جی اب اس کیس میں کیوں پین ہوتا ہے جب یہ مسل کانٹریکٹ کرتا ہے نا اس طرف سے بھی اس نے کانٹریکٹ کیا اس طرف سے بھی اس اب پورا تو اس نیوران پر کیا پڑ گیا اس نیوران پر پرشر پڑ گیا نیوران جو جو پین ریسیپٹر تھا نا اس کو اس نے کیا کیا سٹیمولیٹ کر دیا جب یہ پین جو ریسیپٹر ہے یہ سٹیمولیٹ ہو گیا صحیح ہے اور یہ اس طرح اس کو پکڑ لیتا ہے جب اس کو بار بار اسے پکڑ لیتا ہے نا یہ دیکھو یہاں سے پین ریسیپٹر تھا اور اس نے ایسے دونوں طرف سے مسل اس پر کانٹریکٹ ہو گیا پہلے تو بلکل آرام سے تھا صحیح ہے ایسے پڑا ہوا تھا پین ریسیپٹر کوئی مسئلہ نہیں چاہتا اب اسے انہوں نے کیا کیا اسے پکڑ لیا اس کو سٹیمولیٹ کر دیا جب سٹیمولیٹ کر دیا تو اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گیا پین ایمپلسز اور پین ایمپلسز ہمیں کیا ہوتے ہیں فیل ہوتے ہیں صحیح ہے تو اسی وجہ سے مسل ٹیٹی نے جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے بہت زیادہ پین ہوتا ہے کیوں پین ہوتا ہے کیونکہ مسل کی کانٹریکشن کی وجہ سے پین ریسیپٹر کیا ہو جاتے ہیں سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں تو یار بہت انٹرسٹنگ تھا اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے پورے کا پورا سمجھ بھی لیا اب ہم اس طرح جللی جللی تیوریٹیکل پڑھتے ہیں ایک بندی کو ہائپو کلسیم بھی ہو گیا ہائپو کلسیم کیا کا مطلب کیا ہے لو بلڈ کیلشم صحیح ہے لو بلڈ کیلشم کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ سوڈیم کا جو ہے انفلکس سٹارٹ ہوتا ہے آپ لوگوں نے کیا پڑھا سوڈیم انفلکس سوڈیم انفلکس انٹو دا نیورونل سائٹو پلازم صحیح ہے آپ لوگوں نے ہوپولی آپ لوگ کو نیکس ٹیپٹر میں میں پڑھاؤں گا بھی جب ڈی پولرائزیشن ہوتی ہے نا ڈی پولرائزیشن نیورون کی ڈی پولرائزیشن جب ہوتی ہے نا صحیح ہے تو وہ کس چیز کی وجہ سے ہو دی ہے سوڈیم انفلکس کی وجہ سے صحیح ہے جب لو لے والا بلڈ کیلشم تھا تو سوڈیم انفلکس بہت بہت بڑھ گیا جس کی وجہ سے ڈی پولرائزیشن ہو گیا آپ دا نیورون ڈی پولرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک بجلی اس میں پیدا ہو گئی اور وہ بجلی نے کیا کیا کہ مسل کانٹریکشن سٹارٹ کر دی اور مسل کانٹریکشن جب ہوتی ہے پرسیسٹنٹ لانگ لیسٹنگ صحیح ہے انوالنٹری تو اس کو ہم ٹیٹی نہیں کہتے ہیں انشاءاللہ لوگو یہ چیز بہت اچھی طرح سمجھا گیا ہوگا